بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذین خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ العظیم آج کی یہ جو ویڈیو ہے تو یہ سٹوڈنٹس کے لیے سپیشل نہیں ہے بلکہ ان کے پیرنٹس کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے اور کیونکہ آج کی یہ ویڈیو میں ایسی چند ضروری باتیں ہیں جو ہر گر کے لیے ضروری ہے اور ہر دوسرے دن گروہ میں یہ مسئلے مسائل آتے ہیں چند ایک مسئلے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ مسئلے تو بہت سارے ہیں لیکن آج جو میسیج میرے پاس آیا اور کل جو ایک واقعہ میرے ساتھ یہاں پہ کول پہ ہوا وہ میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں ویسے تو واقعات اور لوگوں کے پون اور لوگوں کی میسیجز بہت زیادہ ہیں لیکن ایک دو جو میسیجز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کی حقیقت صحیح طور پر معلوم ہو جائے جس طرح سے کل میرے پاس ایک خاتون کی کول آئی میرے پاس اور انہوں نے مجھے بتایا زبانی جو واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں ان کا کول میرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ میری ایک دوست ہے وہ اپنے خاون کے ساتھ ان کے ساتھ لڑائی ہوئی اور وہ لڑائی اس حد تک پہنچی کہ اس خاتون نے اپنے خاون کو مجبور کیا کہ وہ طلاق دے دے اسے اور اس حد تک مجبور کیا کہ وہ اپنے خاون کو کہ وہ خاون اس کو لکھ کر طلاق دے دے تو اب وہ خاون بھی جوان کا بچہ اس نے بھی جوہے لکھ کر تین مرتبہ اس عورت کو طلاق دے دی تو اب وہ ساری چیزیں اس خاتون نے کہا کہ وہ ساری چیزیں میرے پاس انہوں نے سینڈ کر دی وہ سارا پرچا وغیرہ اور اس طریقے سے قاری صاحب اب جوہے خاندان والے جو کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اور وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا حل ہوگا تو میں نے کہا بھئی اس کا حل یہ ہے کہ چار مہینے وہ عورت جوہے وہ گزاریں اور اس کے بعد چار مہینے کے بعد وہ کسی اور کی نکاح میں آئے گی پھر وہ شخص اسے چھوڑے گا اور اس کے بعد چار مہینے اور گزارنے ہوں گے پھر واپس اسی شخص کے پاس آ سکتی ہے اتنا نمبر پروسیس ہوگا جس کو حلالہ کہتے ہیں ڈیٹین میں میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ اکثر میری ویڈیو جوہے بچے دیکھتے ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جب انہیں یہ بتایا تو آگے سے اس خاتون کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ خاندان والے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا تو بھئی بات یہ ہے کہ جب خاندان میں ان چیزوں کی کمی ہوگی جس کی لئے میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو دوسرا ایک میسیج بتا دیتا ہوں میرے ایک دوست ہے پچھلے پانچ سال سے مجھے جانتا ہے نام میں اس کا نہیں لوں گا آج بھی تازہ تازہ میرا پاس اس کے میسیج آیا ہے وہ اکثر جادو سے ریلیٹڈ مجھ سے سوالات پوچھتا رہتا ہے کہ خاندان صاحب یہ ہوا یہ ہوا آج بھی اس کے اس طریقے کا ایک میسیج آیا ہے جادو کے حوالے سے ریمیان خان سے اس کا تعلق ہے نام میں اس کا نہیں لے رہا ہوں اگر نام لے لیا تو شاید وہ نراز ہو جائے گا تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بھی سمجھ آئے کہ اس طریقے کی چیزوں سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے اور اس کا حل کیا ہے اب اس کا میسیج اکثر جادو سے ریلیٹڈ آتا ہے اور اس میں وہ ذکر کرتا ہے کہ خاندان صاحب میں نے خواب دیکھا خواب میں میں اس طریقے سے ڈران بھئی جب خواب میں آپ ڈر گئے تو اس کا آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ آج کل پاکستان کے واقعات حالات ہے بھی اس طریقے سے کہ ہر ایک بندہ ڈرہ ہوا ہے کہ پتہ نہیں آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے تو اس طریقے کے خواب اگر آپ دیکھتے ہیں ڈراؤنڈ ہوئی خواب دیکھتے ہیں یا خواب میں کوئی برا چیز دیکھ لیتے ہیں تو تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے آسان بات یا آپ کو اکثر وہ مجھ سے ذکر کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا اب تو مجھ پر پکا جادو ہو چکا ہے تو وہ کیا کرتا ہے پھر اس کے بعد جب میں اس کو تھوڑا سا ڈان بھی دیتا ہوں کوئی وزیفہ وغیرہ پتہ بھی دیتا ہوں لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو وہ پھر قریب میں کسی ایسے ملوی کے پاس جاتا ہے جو اچھی طریقے سے اس کو پیسے وغیرہ اس سے لے کر اس کو تعویز وغیرہ دے کر اس کا کام کروا دیتا ہے اب ہوتا کیا ہے ان چیزوں میں میں کل کے بتاتا ہوں چاہے ہمارے علماء اس پر نراز ہو یا نہ ہو لیکن میں باتیں کل کے ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ جب ایک انسان جیسے اس کے زبانی واقعات کے میں اکثر اس طریقے سے پھر جاتا ہوں قریب میں علماء کے پاس اور وہ پھر پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار ہر ایک جتنا پیس ہوتا ہے اس حساب سے وہ لیتے ہیں اور پھر تعویز وغیرہ اور کچھ چیزیں وغیرہ لکھ کر پھر وہ پانی میں پلائی جاتی ہے اور میں اس کو ڈاریک لی حل بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی جو آخری دو صورتیں وہ جادو ختم کرنے کے لیے نظر ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دو صورتیں نازل فرمائی ہیں تو اس کو پڑو پانی پر دم کرو کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کی سمجھ میں آتا نہیں ہے کیوں اور یہ ہوتا کیوں ہے جب انسان کے جب میں پیسہ آتا ہے نا اس کو ویسے ہی بہم ہونے لگتا ہے اس کا معمولی چھوٹ بھی آ جائے اس کو لگتا ہے کہ بس اب میرے پاس پیسہ ہے لوگوں نے دیکھا ہے اور اب میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے بچہ معمولی سا بیمار ہوا جیب میں پیسہ ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے اب وہ تک کیا ہے کہ جب وہ اس طریقے کے صورتحال پیش آتی ہے وہ قریب میں کسی ایسے ملوی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس سے دس پندرہ ہزار روپے لے لیتے ہیں تو جب جیب سے پندرہ بیس ہزار روپے نکل جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی بندے کا ذہن جو ہے وہ اپنے جیب کی طرف لگا رہتا ہے کہ جیب میں تو پیسے ختم ہو گئے اب آگے کیا کرنا ہے تو وہ آٹومیٹکلی وہ جادو کو بھول جاتا ہے اور پیسوں کی پکر میں لگ جاتا ہے کہ اب آگے میں نے اس پیسوں کو کور بھی کرنا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان میں پندرہ بیس ہزار روپے بڑی بات ہوتی ہے ہر ایک بندے کے سیلی ہوتے ہیں تقریباً پچیس تیس ہزار روپے تو اچانت سے پندرہ ہزار دس ہزار یہ اس طریقے کے رقم چلی جاتی ہیں تو جیب پہ تو لازمی بات ہے کہ زور آتا ہے تو جب جیب سے پندرہ بیس ہزار روپے نکل جاتے ہیں تو بندہ جادو مادو بھول جاتا ہے اپنی جیب کی پکر میں لگ جاتا ہے تو اب جب میرے پاس کول آتی ہے یا مجھے کوئی کہتا ہے کہ خارج صاحب اس طریقے کا واقعہ ہوا ہے یا اس طریقے کا کوئی مسئلہ ہے تو میں اس کو آسان سال بتا دیتا ہوں کہ یہ فلاں صورت اس کے لیے پڑھ لیں فلاں صورت قرآن کے قرآن میں جو صورت ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ وہ ہی میں اس کو بتا دیتا ہوں اب میرا بتانا تو پی صدی اللہ ہے نا میں کچھ لیتا تو نہیں ہوں تو نہ میرا کام ہے اور اللہ رب العزت وہ دن لائے نہیں کہ ان طریقے کی چیزوں کے اللہ رب العزت میرا ذہن لائے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری جو چیزیں ہوتی ہیں یا مشورے ہوتی ہیں تو وہ تو مپری میں دیتا ہوں جیب پہ اس کا اثر ہوتا نہیں ہے تو دل مطمئن نہیں ہوتا لیکن جب وہ کسی کو پندرہ ہزار بیس ہزار روپے پے کرتا ہے تو پھر جیب کی طرف بھی کر ہو جاتی ہے اور وہ جادو مادو انسان اٹومیٹکلی بول جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو دیکھیں اور یہ ساری کمی کس چیز کی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دوسرا واقعہ منہ آپ کو بتایا کہ اس میں بھی اس لیڈیز نے کہا کہ ہمارے خاندان والے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا تو اب بات یہ ہے کہ یہ دین جو ہے یہ خاندان کا بنائے ہوا نہیں ہے کہ خاندان والے جو کہیں ہم اس پہ عمل کریں بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن بیجا ہے ہمارے لئے احادیث یہاں پہ ہمارے لئے ہے کہ ہم اس میں اس چیز کا حل ڈونڈے میں نے بھی اس خاتون کو جو سینڈ کرنا تھا پتوہ وغیرہ یہاں سے زبانی بھی اس کو بتا دیا اور پھر پتوہ بھی میں نے سینڈ کر دیا آگے عمل کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے لیکن ہمارا جو حق دہ وہ ہم نے ادا کیا اب یہ خاندان والوں کی ذہن میں اس طریقے کے باتیں کیوں آتی ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے دین سے دور کر دیا ہے علم دین سیکھنے سے تو ہمارا جو ہے جیسے توبہ ہو چکا ہے میں چند واقعات یہاں پہ آپ کو مختصر مختصر اپنا بھی واقعہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں کہ میں نے علم دین کیسے حاصل کیا اور اب اس کے فائدے مجھے کیا ہو رہے ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب خاندان میں جب گھر میں کوئی فرد عالم نہیں ہوگا تو پھر ہم خاندان والوں کی بات سنیں گے پھر ہمیں یہی لگے گا کہ ہاں واقعی جادو ہوا ہے جب تک جیب سے جو ہے پندر بیس ہزار روپے نہیں نکل جاتے ہیں ہم یہی سوچوں میں لگئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جادو ہوا ہے جادو ہوا ہے یا خاندان والے جو کہتے ہیں ہم اس کو مان لیتے ہیں دین کی بات ہماری دل پہ نہیں لگتی کیونکہ قریب میں ہمارا گھر میں کوئی مول بھی نہیں ہے کوئی عالمی دین نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ بھئی ہر ایک بندہ اپنے گھر سے لازمی کسی ایک پرد کو چھنے اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو چھنے کہ وہ علم دین سیکھے تاکہ وہ نزدیک سے ہمیں بتائیں کہ اللہ کے احکامات کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کیا ہیں پھر وہ خاندان والوں کی باتوں میں نہیں آئے گا بلکہ وہ قریب سے اس کو احادیث کا حوالہ لے کر بتائے گا کہ ہاں میرے والدہ یہ دیکھ لو میرے والد صاحب یہ دیکھ لو خالہ پپی چاچی یہ دیکھ لو علم دین یہ کہتا ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں یہ مسئلہ اس طریقے سے ہے خدا کیلئے اس طریقے کے کوئی غلط ہی نہیں کرنا تو جب یہ ہوگا کہ خاندان میں اور گھر میں کوئی عالم ہوگا گھر میں جب کوئی عالم نہیں ہوگا تو پھر لازمی بات ہے کہ مسئلہ اس طریقے کے خاندان والوں کے لوگوں کے بات پر ہی عمل کرنا ہوگا اب میں اپنا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں جب میں نے حفظ مکمل کیا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیجئے گا جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جس طریقے سے اور آپ آج کل تو اتنی آسانی ہو چکی ہے اتنی آسانی ہو چکی ہے ہمارے مدارس میں تقریباً آٹھ سال لگتے ہیں علمی دین مکمل سیکھنے پہ جس طریقے سے احادی جتنے بھی ہے اور پھر عربی سیکھنے میں گرامر سیکھنے میں ساری سب کچھ چیزیں سیکھنے میں تقریباً آٹھ سال لگ جاتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس بڑی جامعات کی لیڈیز کی ایک ٹیم ہے جو مختصر ٹائم میں صرف دو سال کے عرصے میں علمی دین کا کورس مکمل خواتین کے لیے کروا رہی ہیں اور اس کا ٹائم جس طریقے سے ہمارے یہاں پہ مدارس میں ہوتا ہے آٹھ سال لگتے ہیں اور آٹھ سال میں دیلی جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے باقی آپ کو چھے دن مسلسل کلاس دینے ہوتے ہیں وہاں پہ آزری دینے ہوتی ہیں اور چھے سے لے کر آٹھ گھنٹے وہاں پہ پڑھنا ہوتا ہے اب الحمدللہ جو جامعات کے ہمارے پاس لیڈی ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ میرا مشورہ ہوا اور ہم نے ان چیزوں کو باریک بینی سے دیکھا اور جو چیزیں ضروری تھی وہ ہم نے اس علم دین کورس میں جو ہے اس میں ہم نے شامل کیا تاکہ جو سیکھنے والے ہیں وہ سیکھے اور وہ جس طریقے سے مسائل پیش آتے ہیں وہ اپنے گھروں میں اچھی طریقے سے بتا سکے تو الحمدللہ بہت ہی اچھی ایک ٹیم الحمدللہ لیڈیز کی بنی ہوئی ہیں جو بڑی جامعات میں پڑھاتی ہیں اور کافی پڑھانے کا الحمدللہ کافی تجربہ ہے ان کا تو لیڈیز کے لیے یہ انتہائی بہترین موقع ہے کہ صرف دو سال کے مختصر عرصے میں وہ کورس جو آٹھ سال میں کروایا جاتا ہے اور ڈیلی اس میں چار سے آٹھ گھنٹے لگتے ہیں چیز سے آٹھ گھنٹے تو لگتے ہیں اس میں لیکن یہاں پر آپ کو ہفتے میں صرف پانچ کلاسز ہوں گی اور پانچ کلاسز کے ساتھ ساتھ آپ کے جیسے مثال کے طور پر روزانہ دو گھنٹے لگیں گے دو گھنٹے میں آپ کو چار جو سبجیکٹ ہیں وہ پڑھائیں جائیں گے جس طرقے سے تفسیر کا قرآن ترجمہ تفسیر کا سبجیکٹ ہو گیا یا اسی طرقے سے عربی کورس ہو گیا علمی میراس ہو گیا اور مسئلے مسائل ہو گئے تو اس کے لیے چار الگ ٹیچر ہوتے ہیں ہر ایک ٹیچر جو ہے تین تیس منٹ کا کلاس لیتا ہے تو یہ تقریباً دو گھنٹے بن جاتے ہیں دو گھنٹے بن جاتے ہیں اور تقریباً ہفتے میں پانچ کلاسز ہوتی ہیں اور ہفتے والے دن سٹیٹے سنڈے کو اس کی چھٹی ہوتی ہے تو دو سال کا مختصر عرصے میں یہ کورس علمدللہ اس کی ترتیب ہم نے بنا لی ہے تو کوشش کریں کہ یہ بہترین موقع ہیں آپ لوگ کے پاس آپ لوگ لازمی اس عالم دن جو کورس ہے اس میں اپنی بچیوں کو یا بزات خود لازمی داخلہ لینے اور کچھ نہیں تو کم سے کم ترجمہ تفسیر القرآن تو ہر ایک بندہ سیکھے چاہے وہ مرد ہو بچہ ہو بچی ہو یا ہماری بہنیں ہو ماہیں ہو وہ لازمی ترجمہ تفسیر القرآن کا کورس سیکھیں الحمدللہ بڑی جامعہ آپ کے ہمارے پاس یہاں پہ آساد ذائی کرام ہے ان سے آپ لوگ لازمی سیکھیں کونٹیکٹ نمبر آپ لوگ کے سکرین پہ ہے اب میں اپنا علم کا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں ہمارے چچے ہیں مولانا قدب الدین عابد صاحب یہاں پہ ویڈیو بھی میں دیکھ لیتا ہوں لگا لیتا ہوں آپ لوگ کے سامنے تو ہمارے خاندان میں اس نے جب کراچی میں سواد سے یہاں پر آئے تو اس نے سب سے پہلے یہاں پہ جامعہ میں داخلہ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور الحمدللہ اس نے دینی تعلیم مکمل کی دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تو اس نے اپنے خاندان میں جو جس طرقے سے ہم ہو گئے ہیں یا ہمارے جتنے بھی آس پڑوس میں جتنے بھی خاندان یہاں پہ کراچی میں رہتے ہیں اپنا علم دین کورس مکمل کرنے کے بعد اس نے وہ وہاں پہ جا کے ہر ایک گھر میں بتایا کہ اپنے بچوں کو لازمی علم دین کورس کروائیں جب میں نے حفظ مکمل کیا تو میرا ذہن اس طرقے سے بنا ہوا تا ہے کہ میں اسکول میں جاؤں گا اور پھر بس آوارہ گردی ہوگا اور اس طرقے سے بس مزے کرتے رہیں گے کیونکہ میں نے حفظ کو جو دور گزارا تھا وہ بہت ہی زیادہ سختا اور یہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آگے جو کیونکہ یہاں پہ جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے حفظ کا خصوصاً حفظ کا جو کورس ہوتا ہے چیس سال کا چار سال کا پانچ سال کا انتہائی سختی کے ساتھ وہ کورس کروائے جاتا ہے اور ہٹ ٹائم جو ہے آپ کو مارپیٹ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں اور اچھی مشکیت کے ساتھ آپ جو ہے حفظ کر باتے ہیں تو میں بھی ان سٹوڈنٹ میں سے ایک تھا جو بہت ہی مشکیت کے ساتھ میں نے جو ہے قرآن حفظ کیا تو وہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا تاکہ یہ تو قرآن میں نے حفظ کرنا ہے اس کو میں نے حفظ کر لیا اب اس کے بعد میں نے اسکول کی تعلیم حاصل کرنی ہے اور اپنے طریقے سے اپنا لائف جو ہے وہ انجوائے کرنی ہے لیکن جیسے ہی میں نے قرآن حفظ کیا اور میرا جو سال ہے وہ ختم ہوا اگلے سال جو میں پری ہونے والے تھا تو میرے یہی ذہن بنا ہوا تھا کہ بس اب بات ختم ہو گئی تو میرے چچا کے بیٹے ہیں عبداللہ مولانا عبداللہ صاحب انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے چچا کے پاس چچا کے پاس جو مولانا قدبدین عابد صاحب ہیں ان کے پاس ہم مجھے لے کر گئے اور انہیں بتایا کہ اس نے حفظ تو مکمل کر لیا ہے اب یہ آگے جو ہے پڑھنا نہیں چاہ رہا تو مولانا قدبدین عابد صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ بیٹا آپ صرف ایک مرتبہ داخلہ لے رو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے تو وہ امینے داخلہ لیا پھر جب مولانا قدبدین عابد صاحب ریڈیس کے لیے تو ان کا مدرسہ تھا تو وہ سلسلے تو ان کا تھا پھر انہوں نے لڑکوں کے لیے بھی مدرسہ کولا اور پھر ہر ایک گر میں محلے میں ہر ایک گر میں ہر ایک دوست کے پاس جاتا رہا کہ بھئی لازمی اور وہ مولانا قدبدین عابد صاحب کا جو مدرسہ ہے اس میں ایک روپیہ بھی نہ وہ بکی کوئی پیس لیتا ہے نہ وہ داخلہ کوئی پیس لیتا ہے نہ وہ کوئی مہانہ پیس لیتا ہے تو وہ ہر ایک دوست کے پاس گیا اور ہر ایک رشتی دار جتنے بھی تھی ان تمام کے پاس گیا اور ہر ایک گر میں یہ دعوت دی کہ لازمی اپنے گر میں سے کسی ایک پرد کو آپ لوگ لازمی علم دین سیکھنے کے لیے بٹائیں تو الحمدللہ پورے خاندان میں اس بات کی تبلیغ کی اور بچوں کو لے کر جو ہیں بٹایا مدرسے میں اور پڑھایا آج الحمدللہ میرے اپنے گر میں الحمدللہ میرے ایک بین جو ہیں عالمہ ہیں حافظہ ہے میں خود الحمدللہ عالم ہوں حافظ ہوں میرے سے جو چوٹا بھائی ہے وہ الحمدللہ عالم ہے اور میرے خاندان میں جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ مولانا قدودین عابد صاحب کی جو میند ہوئی ہم پر تو خاندان میں ہر ایک گر میں تین سے چار علماء ہیں دو تو ہر گر میں ہیں لیکن اس سے بڑھ کر تین چار علماء ہیں تو یہ کیا ہے کہ وہ دعوت چلیں تبلیغ چلیں تو وہی سلسلہ میں آپ لوگ کے سامنے ریکویس کرتا ہوں کہ لازمی اپنے گر میں سے کسی ایک فرد کو لازمی آپ لوگ علم دین سیکھنے کیلئے لازمی بٹائیں تاکہ اللہ نہ کرے کوئی اس طریقے کے مسئلہ مسائل سامنے آتے ہیں اس کا حل آپ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ڈونڈ کر نکالیں اور آپ لوگوں کو کسی قسم کے کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف وغیرہ نہ ہو اور اس ویڈیو کو بھی کوشش کریں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں وارس اپ کا نمبر آپ لوگ کے پاس شو ہو رہا ہے تو جو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس حوالے سے آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں اور اسے طریقے سے یا ہماری جو ٹیم بنی ہوئی ہیں لیڈیز کی جامعات کی بڑی جامعات کے رحمد اللہ فارغ تخصیل ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں کوئی خواتین یا ان سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پر لازمی رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ مکمل اس حوالے سے مطمئن آپ لوگ کیا جائے گا اور اس کورس میں لازمی خواتین کوشش کریں کہ خود سیکھیں اور اپنی بچیوں کو لازمی اس کورس میں شامل کروائیں جزاکم اللہ خیر اللہ حافظ